بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو بقیدگی سے ملتی رہے دوستو آپ نے دیکھا چین سے زلط اٹھانے کے بعد بھارت اور بھارتی فوجیوں کا بندر بننے کا تماشا اور اس کے بعد انڈین میڈیا میں بھی خموشی چھائی ہوئی ہے بزار کو گرم کرنے والے یہ میڈیا آج خود تھنڈا ہوا بیٹھا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے خلاف وہ اپنا ویسا ہی رویہ اکتیار کیے ہوئے ہیں کوئی بھی بھارتی چینل آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا جو پاکستان کے خلاف زیر و افشانی نہ کرے اس لمحے فکریاں میں بھی بھارتی میڈیا پاکستان کے اوپر الزام پر الزام لگا رہا ہے اور بھارتی عوام نے گندی حرکت کی دو پاکستانی سفارت کھانے کے اہلکاروں کو تشدود کا نشانہ بنا کر اس کے بعد ان کو ملک سے بھی نکالا گیا اس کے بعد سفارتی کمیونٹی میں عالمی سطح پر بھارت کو جس طرح رسوائی کا سامنا ہے وہ اب بھارت کے لیے معمولی سی بات بن گئی ہے نہ حضرین اکرام اس قوم میں کوئی اخلاقیات ہی نہیں جو رات دن جھوٹے پراپو گنڈے کرنے اور اپنے ایجنڈے کو زبردشتی منوانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ایجنڈا بھی کیا ہے انسانی تباہی کا ایجنڈا اور ہر گلت کام کو درست سمجھتے ہوئے ان کا تو انسانوں میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور جس طرح ان کو آگ لگی ہوئی تھی اپنا زورے بازو دکھانے کی اور کسی کے گھر میں گس کر مارنے کی وہ اب خاصی کم پڑ گئی ہے اور ان کو لداخ میں جس طرح زلط کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بھارتی حکمرانوں پر ایک پرسرار خموشی چھا گئی ہے اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیر آزم چینی وزیر آزم مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے فون پر کنک ہی روز منتس ماجد کرنے کے بعد جب ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنی روایتی مقاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بری طرح نکام ہوتے ہیں کیونکہ چین ان کو کسی سائیڈ پر لگنے نہیں دے رہا اور چین کا رد عمل اتنا سکت ہوتا ہے کہ بھارت کا خموشی اختیار کرنا مجبوری بن جاتا ہے ناظرین اکرام یہ سارا کھیل جو بھارت نے رچا تھا وہ سارا سی پیک کو روکنے کے لیے اور اس کو نقصان دینے کے لیے تھا اور وہ پاکستان اور چین کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن بھارت کو کیا علم تھا کہ یہ دونوں ملک بہت مضبوط ہیں اور اپنا ہر طرف سے دیفع کرنا جانتے ہیں ان دونوں ملکوں کی دوستی دنیا کو اچھی نہیں لگ رہی تھی اور خاص طور پر انڈیا اور امریکہ کو امریکہ نے انڈیا کو فرنٹ لائن پر لیا اور پلاننگ کر کے چین اور پاکستان کو توڑنا چاہا جب چین اور پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی اپنی گلتیوں کا کھمیازہ بھگت رہا ہے انڈیا پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ نپال جیسا ملک بھی اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے حق کو چھیننے کے لیے تیار ہے دوستو دنیا بدل گئی ہے خصوصا دنیا میں جس طرح واقعات حکومت وزیر ہو رہے ہیں ان کی کھولی مثال امریکہ ہے جب امریکہ اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو مودی بچارے کی اقات کیا ہے گوشت بیچنے والے قصائی سے حکومت تو نہیں چلتی اب مودی سرکار کو علم ہو چکا ہے دھمکیاں دینے سے کوئی نہیں ڈرتا وہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے وہی پرانا پاکستان ہے لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے اور اس کو مودی جیسے گیدڑوں کا کوئی ڈر نہیں اور اسی گلت فہمی میں اس نے چینہ سے بھی چھیڑ چھاڑ کی اور چینہ نے مودی کو ایسا جواب دیا کہ وہ اب کبھی بھی کسی ملک سے چھیڑ کھانی نہیں کرے گا اور وہ اب لڑاک دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن چینی آرمی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی اب وہ وقت دور نہیں جب بھارت اپنے ملک میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو ان کے حق دے گا مودی بھول گیا تھا جہاں فیرون ہوتا ہے وہیں اللہ موسیٰ کو بھی پیدا کرتا ہے مودی اپنی اقات سے باہر ہو گیا تھا اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی اقات کیا ہے دوستو چینہ نے جس طرح بھارت کو ضلیل کیا ہے وہ شاید ہی کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا ہو دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ایسے معاملات چلتے ہی رہیں گے اور قیامت تک وہ پاکستان کے ہاتھوں ضلیل ہوتا رہے گا آخر میں دعائیہ الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے دوستو آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان